بڑی خبر آئی زبردست جنگ کے بیچ غازہ کی مسجدوں پر سنکٹ منڈرانے لگا کیونکہ اسرائیل نے ایک کے بعد ایک غازہ کی کئی مسجدوں کو نشانہ بنایا اس نے دعویٰ کیا کہ حماس کے لڑاکیں ان مسجدوں میں چھپے ہیں اور مسجدوں کو لانچ پیڈ کی طرح استعمال کرنا ہے اسرائیل کی سینہ نے اسی وجہ سے غازہ کی مسجدوں پر بمباری کی سات اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کی سینہ غازہ میں چالیس سے زیادہ مسجدوں پر حملے کر چکی حماس اور اسرائیل کی جنگ کی سب سے بڑی وجہ بھی یروشلم کی الاقصہ مسجد کو مانا گیا حماس نے اسرائیل میں جو حملہ کیا تھا اس کا نام بھی الاقصہ فلڈ رکھا گیا تھا اور اب اسرائیل کو شک ہے کہ غازہ کی مسجدیں حماس کی ڈھال بن رہی ہیں اور اس لیے جنگ کے ایک مہینے بعد غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے لیے گھسی اسرائیل کی سینہ نے مسجدوں پر حملے تیز کر دی اس سے پہلے اس نے غازہ کے اسپتالوں کو ٹاگٹ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہاں حماس کے کمانڈ سینٹر جس کے بعد اس کے نشانے پر غازہ کی مسجدیں آگئیں جن پر اسرائیل کی سینہ نے دعا دھار بمباری کی اور دعویٰ کیا کہ حماس کھلے عام غازہ کی مسجدوں کا استعمال کر رہا ہے اور انہیں لانچ پیڈ بنا کر اسرائیل پر حملے کر رہا ہے ثبوت کے طور پر اسرائیل کی سینہ نے ایک آڈیو جاری کیا اور دعویٰ کیا کہ اس آڈیو میں حماس کے لڑاکے وہاں کے اسپتالوں مسجدوں اور سکولوں کے استعمال کی بات کر رہا ہے اور اسی لئے اسرائیل کی سینہ نے اتری غازہ کی مسجدوں پر بم برسانے شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے غازہ کی چالیس سے زیادہ مسجدوں کو کھڑھر میں بدل دیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے کھل کر کہا کہ غازہ کی مسجدیں حماس کے لڑاکوں کی ڈھال بن رہی ہیں